ہر سیاسی لیڈر اپنے کارکون جب مر جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ شہید ہو گئے اور جہاد کی آواز دیتے ہیں کہ یہ ایک جہاد ہے یعنی مسلمانوں کی خلاف جہاد نہیں کی جاتی ہے جو اس دین کی مخالف ہے جو نماز کی مخالف ہے جو اقامت دین کی خلاف ہے ان کی خلاف جہاد کی جاتی ہے اگر کوئی بندہ توبہ کر لے کہ جہاد کب ضروری ہوتا ہے جب لوگ دین سے دور ہو جاتی ہیں توحید اور رسالت سے دور ہو جاتے ہیں توحید اور رسالت کی جب منکر ہو جاتی ہیں تو اس وقت پر جہاد لوگوں کے اوپر ضروری ہوتی ہیں اب یہاں پر میرے دوستوں اللہ نے فرما دی فائن تابو اگر کوئی بندہ توبہ کر لے کوئی تائب ہو جائے اور پھر نماز قائم کر لے اور پھر اس کی بات زکاة دے دے پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہے تو مطلب کیا ہے کہ جب بندہ مسلمان ہو جائے کلمہ کلمہ گو ہو جائے کلمہ پڑھ لی ہے توبہ کرتے ہوئے وہ کلمہ پڑھ لے پھر نماز قائم کر لے پھر زکاة دے دے پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہے پھر ان کی خلاب جہاد نہیں ہے یعنی مسلمانوں کی خلاب جہاد نہیں کی جاتی ہے جو امت مسلمہ ہے امت محمدی ہے ان کی خلاب جہاد نہیں کی جاتی ہے جو اس دین کی مخالف ہے جو نماز کی مخالف ہے جو اشات دین کی اشات توحید کی خلاب ہے اور جو اقامت دین کی خلاب ہے ان کی خلاب جہاد کی جاتی ہے تو لہٰذا اقامت دین کی خاطر اور اشارت توہید کی خاطر جو لڑائی لڑی آئے اور اس میں جو مر جائے اس کو شہید کہلاتے ہیں اب آئیے میرے دوستوں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جَاَكُبُ رَسُولٌ مِّنْ نَنْفُسِكُمْ اب میرے ان نجمان بھائیوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گے کہے بھائی جہاد کس کو کہتے ہیں اور شہادت کی ردبہ حاصل کرنے والے کون ہیں اور جہاد کس لیے کی جاتی ہے جہاد اقامت دین اور توہید اشارت توہید کے لیے جہاد کی جاتی ہے جو دین کو اختیار کی ہے جو مومن ہے جو ایمان لے کر آیا ہے اور نماز کو بھی قائم کرتے ہیں اور ذکات بھی عدا کرتے ہیں ان کی خلاف جہاد نہیں ہوتی ہیں اگر کوئی سیاستدان کہے کہ بھائی میں جہاد کر رہا ہوں تو یہ جہاد نہیں ہوتی ہے تو میں اپنے نجوانوں سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی اس کو جہاد نہیں کہتے ہیں اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی مشکت یا کوئی تخلیف یا کوئی مصیبت آ جاتے ہیں اللہ کے رسول کے اوپر انتہائی باری گزارتے تھے اللہ کے رسول کے اوپر انتہائی گران گزارتے تھے تو امت کے لیے جب کوئی بھلائی کی کوئی نیکی کی کام ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حریص ہیں حریص ہیں بلکہ آرزو اور تمنہ کیا کرتے تھے کہ میرے امت کو یہ چیز مل جائے میرے امت کی بھلائی ہو جائے میرے امت نیکی کی کام کرنے والے بن جائے الائک علیمت اللہ کیلئے کام کرنے والے بن جائے اشاد توحید کیلئے اور پھر دنیا آخرات اس کی سمر جائے اب دنیا میں بھی بھلائی ہو اس کی آخرت میں بھی بھلائی ہو ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا تمہا فینا عذا بننا دنیا میں بھلائی ہو اور آخرت میں جہنم کی دردنہ غذاب سے بچ جائیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اپنے امت کے لیے کہ دنیا کی اندر ہر قسم کی خرابات سے بچ کر نیکی کی طرف راجے ہو جائے نیکی کی طرف متوجہ ہو جائے امت میرے ہر نیکی کی کام کرنے والے حل بھلائی کی کام کرنے والے بن جائیں یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا تھے اور جہنم کی دردنہ غذاب سے بچ کر جنت کی طرف چلے جائیں یہ انسان کی کامیابی ہے تو ان کی دنیا بھی سمر جائے آخرات بھی سمر جائیں اب میرے دوستوں فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت لقد جاکم رسولم منن انفسکم سب سے پہلے یہ جو مخاتبین اولین مخاتبین کون ہیں قرائش قرائش مکہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا البتہ تحقیق تمہارے پاس ایسے ایک رسول تشریف لائے ہیں جو تمہارے جانوں میں سے ہیں جو تمہارے جنس میں سے ہے تمہارے ذات میں سے ہیں یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مرتبت والے اللہ رب العزت نے عظیم مرتبت والے اور محسن انسان انسانیت عالی کردار کی مالی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت اللی العالمین بنا کر اس دنیا کے اندر ویجے ہیں اور چونے کنسی جماعت کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میرے پرائش سب سے تمام خندانوں میں سے تمام قبیلوں میں سے افضل قبیلہ جو ہے قرائش اور پھر بنی حاشم کو بھی اللہ رب العزت نے تمام خندانوں کے اوپر فضلت اتا فرمایا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قبیلے ہیں اس دنیا کے اندر عرب میں تمام قبیلوں سے شریف خندان کونسی ہے قبیلہ شریف خندان والے اور بہترین قبیلہ والے اعلیٰ اور افضل قبیلہ والے قرائش تھے پھر اللہ رب العزت نے بنی حاشم میں سے جن کو اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ قبیلہ بنا گر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں تمام قبیلوں سے اعلیٰ اور افضل پھر بنی حاشم میں سے اللہ رب العزت نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں جو عظیم المرتبت ہیں اور بڑی شان والے اور بڑی عظمت والے رسول ہیں پھر من انفسکم تمہارے جانوں میں سے تمہارے جنس میں سے تمہارے ذات میں سے پھر اللہ نے بنی انو انسان میں سے تو بنی انو انسان میں سے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں یعنی اخلاق کی اعتبار سے عامال کی اعتبار سے انتہائی پہنچا درجہ رکھنے والے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں پھر اخلاق اور عامال کے انتہائی درجہ درجہ رکھتا تھا گویا کہ بشریت انبیاء اقرار بھی ضروری ہے بشریت انبیاء اقرار بھی ضروری ہے اللہ نے فرمایا دوسری جگہ پہ سورة القاقر قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہ حکم الہ واحد میں پیدائشی طور پر تمہارے طرح انسان ہوں لیکن میری طرف وہی آتی تمہارے طرف وہی نہیں آتی میرے درمیان اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ رب العزت وہی بیشتے ہیں تمہارے طرف وہی نہیں بیشتے ہیں میری طرف وہی آتی ہیں تمہارے طرف وہی نہیں آتی ہیں تو میں بھی ایک بشر ہوں بنیے نو انسان ہوں اللہ رب العزت نے مجھے بنیے نو انسان میں سے بھیجے ہیں میرے دوستوں آج اگر اللہ پاک پر بارد کر عالم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جناتوں میں سے بھیجتے ہیں تو وَيَبُوت وَيَبُوت کہا کہ جنات وہ ہے جس کو اللہ نے آگ سے بنایا جو کھاتے بھی ہے پیتے بھی ہیں پھر اگر اللہ نے فرمایا اگر اللہ رب العزت فرشتوں میں سے بناتے تو فرشتہ وہ ہے جس کو اللہ نے نور سے بنایا تو اللہ نے اگر فرشتوں میں سے اس دنیا کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تو نور سے تم بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتے تو اللہ نے اسی وجہ سے بنیے نو انسان میں سے اپنے رسول کو بھیجے ہیں وہ عظیم المرتبت والے عالی شہان والے اور بڑی عظمت والے رسول کے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں تمہیں پریکٹیکلی تمہیں سب چیزیں بتا دیئے اب میرے دوستوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو شریف خندان دو اسرے اولا عبدالقبیلہ والے بناگر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں اب میرے دوستوں کے ایش نبی کو بھیجے ہیں جو معصوم ہیں اور کسی قسم کی گلتیاں سے گلتیاں نہیں کرنے والے اللہ نے ایش نبی دنیا کے اندر بھیجے ہیں جو اس سے ہر قسم کی گرنٹی حاصل ہے کہ اس سے کبھی گلتی صلیت نہیں ہوتی ہیں بلکہ اگر کبھی معامل اسی لقشی بھی ہو جاتی ہے اسی وقت اللہ کی گرفت ہو جاتی ہے فوراً اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتا ہے فوری طور پر اللہ رب العزت آیات نازل فرما کر پھر ان کی اصلاح کر دیتے ہیں ایش نبی کے دنیا کے اندر بھیجے ہیں